بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام ایک ویورس نادر بلوچک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر خرمت ہو تین باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں اور تین خبریں ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ عدالت کو تقسیم کرنے کے لئے ایڈی چوٹی کا زور لگا لیا گیا ہے اور یوں قومی اسمبلی میں ایک اور بل محسن داور کے ذریعے پاس کرائے گیا ہے اس کو ٹیبل کرائے گیا ہے اس کا مقصد کیا ہے اور ساتھ یہ کہ نواز شریف کے لئے زبردستی کی راہیں جو ہیں ہموار کی جانے کیسز ختم کرانے کی لیکن عدالت میں اس کا جو کیس ہے وہ مکمل تو پر ختم ہو چکا ہے بھلے یہ قانون سازی کے ذریعے دونمری کے ذریعے اس کے خلاف کیس ختم کرادیں لیکن عوام کی عدالت جو ہے وہ آج بھی مریم نواز کو کھنڈ کے جلسے میں فیصلہ سنا دی اس پر بھی بات کریں گے اور دوسرا یہ بھی بات کریں گے کہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے اپنے ہی چیف کی جو پیٹس میں جو چھوڑا گھوپ دی ہے اور ایک ایسے وقت میں اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ بہت امپورٹن ہے کیونکہ اس وقت سپریم کورٹ میں ایک ایسے کیس کی سماعت جاری ہے جس کے اوپر بائیس کروڑ عوام جو ہے منتظر ہیں کہ ان کا حق جو ہے بنیادی حق ووٹ کاسٹ کرنے کا الیکشن کا حق جس پر آئین جو ہے اس وقت عملان طور پر موطل کر دیا گیا ہے اور اس وقت پیڈیاں اور اس کا ٹولا جو ہے پوری کوشش کر رہے ہیں اور ان کے جو لفافی صحافی ہیں اور جن کو بقیدہ پیمنٹ کی جاتی ہے وہ بھی لگے ہوئے ہیں یہ سارا مسئلہ کیا ہے ان کا اور آج خود جو میں نے چار گھنٹے سپریم کورٹ میں گزاری ہے اور روم نمبر ایک کی کہانی وہاں پر کیا ہو رہا تھا اور کس طرح جیو کے ریپورٹ جو ہے کس طرح کے ایک دوسرے کے ساتھ سگنلز اشارے کر رہے تو اس کا مقصد کیا تھا یہ بھی بتائیں گے کیا گیا کیا یہ فیصلہ ریلیونٹ ہے بھی یا خود چیف جسٹس پر فیض عیسیٰ کا جو یہ فیصلہ اس پر اثر انداز ہو سکتا ہے یہ نہیں اس سے پہلے کہ ہم آگے پڑھیں آپ سے درخواست ہے گیا اور آپ نے اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بلکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکشن مل سکے یوں آپ کا میرا تعلق جو ہے وہ جو لائے سکی اور آخر میں کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اصحار ضرور کی جائے گا دوستو سپریم کورٹ میں ایک اہم کیس جو ہے وہ چل رہا ہے اور اسی کے کیس کو ثبوتاش کرنے کی اس پر اثر انداز کرنے کے لیے ہونے کے لیے ایک حکومت یعنی کہ کوئی اور نہیں وہ حکومت جو آئین پر عمل درامت کرنے کی پابند ہے وہ جو ہے اثر انداز ہونے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگا رہی ہے اور اجلاس اس وقت تک یہ جاری رکھنا چاہتے ہیں جب تک یہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہو جائیں اور اسی حوالے سے محسن داور نے ایک بل جو ہے وہ ٹیبل کیا ہے اور اس بل کے ذریعے تقریباً ماضی میں جتنے بھی چیف جسٹس جس کا یہ اختیار تھا یا اختیار ہے کہ وہ کسی بھی انسانی مسئلے کے اوپر یا بنیادی ہیومن جو مسئلہ ہے اس کے اوپر از خود لے سکتا ہے وہ از خود کے اوپر جو ماضی میں لیے گئے اس کے اوپر اپیل کا حق جو ہے وہ بحال کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس حق کے بحال ہونے کے ساتھ ہی اب جو ہے افتخار محمد چودری اور سابق چیف جسٹس ساکب نسار اس دور میں جتنے بھی از خود لیے گئے فیصلے لیے گئے ان کے اوپر ریویو ہوگا اور اس کا فائدہ جو ہے براہ راس نواز شریف جانگیترین اور یوسف رضا گلانی سمیت ان افراد کو گا جو اس کرپٹ سسٹم کا اور جنہوں نے اپنی جہدادیں باہر بنائیں جن کی اولادوں نے ایون فیلڈ ریفران جو ہے فلیٹس بنائے آج وہ عربوں کا جواب دینے کے بجائے دھونس دھمکی جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کام کریں افتخار محمد چودری کے دور میں اگر ملایا جائے گیے کیونکہ سب سے بڑا طویل دور تھا اس میں دو سو ساتھ جو ہے از خود نوٹس لیے گئے اور ساکر نصار کے دور میں انچاس کے قریب نوٹس لیے گئے اور ان کے متاثرین ان سے جو افراد ہیں وہ ایک ماہ کے اندر اندر اس بل کے تحت عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں عدالت اب باقی کام چھوڑ دے گی جو کیس میں لاکھوں کیس میں پینڈنگ اس کو چھوڑ دے گی بلکہ ان سیاسی کیسز کو دیکھے گی اور ان کو دوبارہ انصاف ملے گا اور اس سارے پروسس میں جو وہ جج جن کے اوپر اگر یہ ہم خیال ججز ان کے اوپر پی ڈی ایم کا ٹولہ الزام لگاتا ہے تو وہ ججز جو پی ڈی ایم کے بیانیوں کو سپورٹ کرتے ہیں جس میں جسٹس جمال بندوخیل بھی شامل ہے آج بھی دیکھا میں نے وہ بار بار انٹرپٹ کر رہے تھے چیف جسٹس کو بار بار یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے تھے کہ گزشتہ روز جو میں نے ریمارکس دیئے تھے جو میں نے کہا تھا کہ یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے اس کی وضاحت دے رہے تھے کہ یہ غلط ریپورٹ ہوئے بلکہ اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم میں تقسیم موجود ہے اور تین چار جو ہے وہ فیصلہ جائے تین چار کا وہ برقرار تھا جبکہ الیکشن کمیشن نے وہاں پر اعتراف کیا کہ ہم نے جو سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامل کیا اور الیکشن کی ڈیٹ تھی اور صدر سے رجوع کیا وہ بنیادی طور پر تین پانچ تین دو کے اوپر ہم نے کیا تھا جس کے اوپر پانچ ججز کے دستخط موجود تھے باقی دو گئے تو وہاں پر ان کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا اب ہوا کیا ہے ایک کیس ہے جس کا میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں کہ وہ کیس ہے جی حافظ قرآن کو بیس نمبر جو اضافی ملتے ہیں میڈیکل کے شعبے میں اس کیس کے اندر جو ریلیونٹ ہی نہیں ہے لیکن فیضی صاحب نے وہاں پر ایک وہ کیا ہے کہا ہے کہ از خود نوٹس جیتنے ہیں تا حکم ثانی یعنی کہ تا حکم جو ہے اس کے اوپر کوئی سماعت نہیں ہو سکے گی اس کی کاروئی ملتوی کی جائے کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں جس کے اوپر چیف جسٹس کا اختیار ہے کسی اور ججز کا اختیار نہیں ہے انہی کو اختیار ہے کہ وہ بینچ بھی خود تشکیل دے سکتے ہیں اس کی تعداد بھی خود مقرر کر سکتے ہیں لیکن ایک اس کا مات ہے ججز فیصلہ دے رہا ہے کہ نہیں تو اسی یہ کم نہیں کر سکتے یعنی کہ پنجادی طور پر کوٹ کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے یہ کام کیا گیا اور جسٹس فیض عیسیٰ صاحب جو ہے اس میں انہوں نے پیل کیے گزشتہ روز جسٹس مندو خیل نے اور جسٹس منسور علی شاہ نے اور اب انہوں نے یعنی کہ یہ وہ سپریم کورٹ کے پندرہ ججز میں تین ججز شامل ہیں جو یہ اقدام کر رہے ہیں اور اس کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب آتے ہیں اس قانون کی طرف کے جس میں چیف جسٹس آف پاکستان اس سے از خود نوٹس کا اختیار واپس لینے رولز کو تبدیل کرنے اور اب جو ہے تین ججز جو ہیں وہ چیف جسٹس کے بعد دو جو موسٹ شینئر ججز ہوں گے وہ کسی بھی از خود نوٹس کی حوالے سے فیصلہ کریں گے اور اگر وہ اکثریت سے ہوتا ہے تو وہ نوٹس لیا جا سکے گا ورنہ نہیں بنیادی طور پر مقصد یہی ہے کہ سپریم کورٹ میں اس وقت جو الیکشن سے متعلق چل رہا ہے معاملہ اس کو التوا کا شکار کیا جائے اس کو روکا جائے یا کم از کم اس نحج پر پہنچا دیا جائے کہ یہ بنچ ٹوٹ جائے اور ججز اٹھ کے چلے جائیں ممکن ہے کہ آج جب یہ ساڑھے گیارہ بجے سمات ہو تو آپ کو ایک بڑی خبر ملے کہ جنہ آپ بنچ ٹوٹ گیا اس میں لگ ایسا رہا ہے کہ جمال مندو خیل صاحب جائے وہ اس کا آغاز کریں گے اور جب بنچ ٹوٹے گا تو ظاہر ہے کہ پھر یہ کیس مزید ایک جو ہے وہ التوا کا شکار ہو جائے گا اسی والے سے یہ ہے کہ مریم نواز نے ایک جلسہ کیا کھنڈ کے مقام پر شاید قصور کے آس پاس یہ کوئی علاقہ ہے اور اس کی جو ریپورٹنگ کی گئی اس کی جو ویڈیو چاری کی گئی وہ بڑی دلچسپ ہے کوئی ازاد میڈیا وہاں پر نہیں تھا انہوں نے اپنے ہی پی ٹی وی کے ذریعے اکبی اس طرف سے جو ہے ایک پوری ویڈیو بنائی مریم نواز خطاب کر رہی ہیں اس کے پشت سے کیمرہ جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں دکھایا اور کہتے ہیں بہت بڑا جناب منارے پاکستان کے جلسے کا جواب ہے منارے پاکستان کے جلسے کا جواب محترمہ نہیں ہے آپ کا جلسہ جو میں آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو پتا چلے گا کہ بریانی کی پلیٹ کے اوپر اور اس افطاری کے لالچ دے کر کس طرح بٹھایا گیا اور مجمع تھا کتنا وہ ویڈیو نہیں کہ جو مریم نواز کے میڈیا سل نے جاری کی بلکہ وہ ویڈیو دکھاتے ہیں آپ کو کہ جو وہاں پر لوگ موجود تھے جنہوں نے دکھایا کہ کس طرح پانچ میں چھے چھے افراد کا ٹیبل بنا کے بٹھایا گیا لیکن نہ تو ڈرون فوٹیج جاری ہوئی نہ ہی کسی اور انگل سے جاری ہوئی بہرحل اگر آپ کو زیادہ ہی کہتے ہیں کہ اپنی پاپولرٹی کا اتنا ہی شوق ہے اور آپ کو یقین ہے تو آئیں الیکشن میں آئیں مقابلہ کریں عمران خان کا لیکن نہیں کیونکہ یہ پیڈی ایم کا سارا ٹولہ مل کر بھی عمران خان کا اس وقت مقابلہ نہیں کر سکتے ایک عام فر سے لے کر طالب علم تک وہ سمجھ چکے ہیں کہ جو افراد مہنگائی کا پیانیاں لے کر آئے تھے انہوں نے پچھتر سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی کی ہے اور اس وقت مہنگائی کی شرعہ جو ہے وہ پاکستان میں چالیس فیصہ سے تجاوز کر چکی ہے ہفتہ وار مہنگائی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آٹیا مفت آٹے کا انہوں نے کہہ کر لوگوں کی تسلیل کی ہے اور اس وقت دس افراد سے زائد جو ہیں وہ لکمہ اجل بن چکے ہیں صرف لائنوں میں کھڑے ہونے کی وجہ سے اور یہ آخر میں اب آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح بریانی پر جھگڑا ہو رہا ہے اور مریم نواز صاحبہ کو لگ رہا ہے کہ شاید وہ اس طرح دو نمبر طریقے سے جالی طریقے سے وہ اپنا بیانیاں بنا پائیں گی لیکن نہیں کیونکہ سوشل میڈیا آج آزاد ہے آپ مین سٹریم میڈیا کو پیسے دے کر اشتیار دے کر اور اس طرح کی لالچ دے کر مالکان کو خرید تو سکتے ہیں لیکن آزاد میڈیا کو اور سوشل میڈیا کو آپ نہیں کہہ سکتے یہ ویڈیو دیکھئے اور مجھے دیئے اللہ حافظ و ناصر خرید چور خودیاں مالو انشاءاللہ ایلیکشن ہوگا ایلیکشن ہی واحد راستہ ہے لیکن